بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نوز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آفتاب امد اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ٹپس ویڈیو یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سے فرنس قریت سے ہوں گے فرنس آج کس ویڈیو میں سعودی قوانین کے حوالے سے پوچھا گیا ایک بہت ہی عام سوال آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں ہمارے بائی نے ایک سوال کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو خزار بارہ میں دمام میں کام کرتا تھا اور کفیل ریاض میں تھا میرا حکامہ ویلڈر کا تھا تفتیش میں پولیس نے مجھے پکڑا اور پاکستان بجوا دیا آؤٹ پاس پر پاکستان گیا تھا اب میں بہرین میں ہوں اور مجھے ٹرک لے کر سعودی عرب آنا تھا لیکن چیک پوست سے مجھے لٹا دیا گیا مجھے کیا کرنا ہوگا تو اس سوال کے جواب میں جو سعودی جوازات نے وضاحت کیے اس سے آگے بڑھنس پہلے میں آپ سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں نیو مہمان ہیں تو پلیس میرے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک اور آپ نے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تو چلیں زیادہ ٹیم ویسٹ کے بینے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو فرنس آپ کے سوال کے جواب میں جو سعودی جوازات نے وضاحت کی ہے پاس کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لئے آپ کو ڈیپورٹ کیا گیا ایسے افراد جنہیں اس جرم میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں عمالہ تو سائبہ یعنی آزاد کمنے والے کارکون کہا جاتا ہے جو ہکامہ اور محنت کابانین کے خلاف وردی کے زمرے میں آتا ہے اس کی سزار ڈیپوٹیشن سنٹر اور مملکلت میں آئندہ مخصوص مدد کے لیے دوبارہ کسی بھی ویزے پر آنے کی پابندی ہے جب آپ کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا اس وقت آپ کو مطلع کیا گیا ہوگا کہ آپ کتنی مدد تک کے لیے سعودی عرب نہیں آسکتے آپ بیرین میں ہیں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے ایچ آر سے رابطہ کریں تاکہ وہ سعودی محکمائی پاسپورٹ جو ہزاد کو ای میل پر آپ پر آئیت پابندی کا دورانیاں معلوم کرسکیں اس قسم کے کیس میں پابندی کے نویت مختلف ہوتی ہے بعض حالتوں میں پانچ سال اور جبکہ عام طور پر دس سال بھی لگائی جاتی ہے اس لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے آپ اپنی کمپنی والوں کو اپنا سعودی عرب کا پرانا حکامہ نمبر بھی فرام کریں تاکہ وہ جو ہزاد سے درست طور پر رابطہ کر کے معلوم کرسکیں علاوہ آزیں آپ خود سے ہزاد کی ای میل پر اپنا پاسپورٹ اور سابق حکامہ نمبر ارسال کر کے اس سے دریافت کرسکتے ہیں کہ آپ کی پابندی کی مدد کتنی ہے یہ دی فرنس ابھی تک سعودی کابانین کے حوالے سے عام خبر اگلی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے ملتے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات